بسم اللہ الرحمن الرحیم دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے کہ ناراضگی ظاہر کر دی جائے میں سب جانتا ہوں یہی سوچ انسان کو کوئے کا مینڈک بنا دیتی ہے یہ دو باتیں اپنے اندر پیدا کر لو ایک چپ رہنا اور دوسری معاف کر دینا کیونکہ چپ رہنے سے بہتر کوئی جواب نہیں اور معاف کر دینے سے بہتر کوئی انتقام نہیں زندگی میں کبھی بھی اپنے ہنر پر غرور مت کرنا کیونکہ پتھر جب بھی پانی میں گرتا ہے تو اپنے ہی وزن کی وجہ سے ڈوب جاتا ہے زندگی میں تین لوگوں کو کبھی مت بھولنا مسیبت میں ساتھ دینے والوں کو مسیبت میں ساتھ چھوڑنے والوں کو اور مسیبت میں ڈالنے والوں کو جہاں دوسروں کو سمجھانا مشکل ہو جائے وہاں خود کو سمجھا لینا ہی بہتر ہوتا ہے خوش رہنے کا صرف ایک ہی راز ہے کہ امید صرف اپنے آپ ہی سے رکھو کسی اور سے نہیں اپنے دشمن کو ہزار موقع دو کہ وہ آپ کا دوست بن جائے لیکن اپنے دوست کو ایک موقع بھی نہ دو کہ وہ آپ کا دشمن بن جائے چاپلوسوں اور چالاک لوگوں سے ہوشیار رہا کرو کیونکہ سنا ہے تعریفوں کے پل کے نیچے مطلب کی ندی بہتی ہے شرمندگی اٹھانے سے بہتر ہے کہ تکلیف اٹھا لی جائے اکل مند اپنے فیصلے خود کر لیتا ہے جاہل عوام کی رائے پر چلتا ہے عمر کے ساتھ حکمت آتی ہے لیکن بعض اوقات عمر اکیلے ہی آتی ہے میں اتنا ہوشیار ہوں کہ بعض اوقات جو کہہ رہا ہوں اس کا ایک لفظ بھی سمجھ نہیں پاتا عورتیں محبت کرنے کے لیے بنائی جاتی ہیں سمجھنے کے لیے نہیں جو تم ہو ہمیشہ وہی رہو باقی سب پہلے ہی جا چکے ہیں اکثر لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ صرف بھیک مانگتے ہیں ہر کوئی دنیا کو بدلنے کا سوچتا ہے لیکن خود کو بدلنے کا کوئی نہیں سوچتا خواہش اپنی مرضی سے خود پر لادا گیا بوجھ ہے اگر اڑان بھرنی ہے تو خواہشات کو کم کر دو ان لوگوں سے ہوشیار رہو جو مسلسل حجوم تلاش کرتے ہیں وہ اکیلے کچھ بھی نہیں ہیں خود سے سچی زندگی گزارنے کا حوصلہ رکھیں نہ کہ وہ زندگی جس کی آپ سے دوسرے توقع رکھتے ہیں جس کی آپ سے دوسرے تک